السلام علیکم ناظرین میں آپ کی ہوں سمرین فیزان آج میں آپ کو پولیس کی حقیقت سے اگاہ کرتی ہوں ہر شخص مجھے صورت اخبار سمجھ کر صفات سے مطلب کی خبر کاٹ رہا ہے پولیس خود انصاف کی تلاش میں ہے باقلم زاہد تھانے دار پولیس کلچر تبدیلی کے نام پہ عوام کو بے ووف بنانا بند کرو اگر کچھ کرنا ہے تو تھانوں کی گاڑیوں کو فیول دو تھانے دار اپنی جیب سے فیول ڈلواتا ہے اگر تم دس لیٹر روزانہ دے کر کہو کہ تئیس سو سی سی گاڑی چوبیس گھنٹے دھڑاؤ تو کسی دن یہ کامیاب تجربہ کر کے ہمیں بھی بتاؤ شراب یا چرس پکڑنے پر پرچہ دے دیا تو سمجھو ہو گیا تھانے دار پر پرچہ کیونکہ دوسرے دن ہی جانا ہوگا فورنسک لیب لہور کرایا خرچہ سب تھانے دار کی جیب سے آؤ تو صحیح ایک دن ہمارے ساتھ تھانے میں بطور تھانے دار آپ کو پتا چلے کہ مسئلہ وردی کا ہے یا جیب سے ہونے والے اخراجات کا گاڑیوں کی مرمت تھانے دار کی جیب سے کروانا بند کرو تفتیش کے اخراجات تفتیشی افسر کے بینک اکاؤنٹ میں ایف آئی آر درج ہوتے ہی منتقل کرو پاکستان بھر میں وہ کون سے فرشتے ہیں جو تفتیشی افسر کے یہ پیسے کھا کر اماندار کہلواتے ہیں اگر تفتیشی غلطی سے بھی ان پیسوں کی ڈیمان کر لے تو ڈسمس یا پھر نوکری کرنا عذاب تھانے دار کو سرکاری کام کروانے کے لیے جو کلرکوں ریڈروں اور عدالتی عملے کو پیسے دینا پڑتے ہیں ان کی روک تھام کرو تمام دارے تھانے دار کو کھاتے ہیں تھانے دار کو چلان پاس کرانے کے لیے پروسیکیوشن کے عملے کو پیسے دینے پڑتے ہیں پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے تھانے دار کی نہیں ٹھیکے لیے کوئی حقیقی اور مستقل میکنزم بناو ہم بھی انسان ہیں کوہلوں میں چلنے والے بیل نہیں اگر یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز جتنی نوکری ہم سے کی ہے ہمارے حساب دے دو کوئی گولڈن ہینڈ شیک دے دو ہم گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ اب ہمیں باعزت طریقے سے گھر بھی جانے نہیں دیتے پچیس سال کی سرویس پچاس سال میں پوری ہوتی ہے کیونکہ پچیس سال کی سرویس کر کر تو دیکھو تو پتا چلے بائیس سال نور سے بنے ہوئے افسران سے کارٹ لیے ہیں اب کرو اور بائیس سال پولیس کیا خاک انصاف دے گی جو خود انصاف کی تلاش میں ہے ہر شخص ثانیہ ہے ہر ذات ایک کہانی مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا سورج ٹی وی ایچ ٹی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے